اور روزی میں اس کی وجہ سے برکت اور کشاندگی ہوتی ہے تو کون ہے جو اس کا وظیفہ نہ پڑھتا ہوں اور یہ نہ چاہتا لوگ باقاعدہ آ کر پوچھتے ہیں کوئی ایسا پڑھنے کو بتلا دیجئے ملوی صاحب کہ ہمیں روزی میں برکت ہو جائے ابھی پرسوں ڈیوگل سے واپس ہوا وہاں ناشتے کے دستر خان پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت حکیم کریم اللہ صاحب دامت برکاتہم جو حضرت محیث سننا شاہ براہ الحق صاحب رحمت اللہ علی کے دامات بھی ہیں جانشین بھی ہیں انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی یہ بالکل مجرب عمل ہے کہ کوئی ایسا اگر کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں ہاتھ پہنچوں تک اس نیت سے دوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قرضہ ادا ہو جائے گا کہ بہت سو لوگوں پر بہت سو کو بتایا اور بہت سو نے اس کے اوپر عمل کیا فائدہ اٹھایا اور یہ ساتھ و فی رزق نہیں ہے تو اور کیا ہے اور وثقت و فی الدین اور اس کی وجہ سے دین کے اندر کیا آتی ہے پختگی آتی ہے آدمی کے دین میں مضبوطی آتی ہے ظاہر ہے اتباع سنت کے نتیجے میں اگر دین میں پختگی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا تو بھارا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احتمام اور یہی چیز جنت میں لے جانے والی بھی ہے